یہاں پر آپ کو پیلے پیلے جو پتل کے نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ یہ جو نشان ہیں یہ ان کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے یہ صاف ہو چکے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرے نام اسامہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل اسامہ خوشابی تو یار آج کا بلوگ کیا بلوگ میں ہم جو کہ پاکستان کے بیس ٹرانسپورٹر ہیں ملک فاروق بندیال اور جو کہ حالیہ جو کہ چیز جسر پاکستان کے امید عطا بندیال ہیں جو ان کا گاؤں ہیں ہم اب کو انس کا بندیال میں ہے وہ اس کا وزٹ کروائیں گے اور ساتھ میں ائرپورٹ بھی جو کہ پہلے بھی پاکستان کو جو انہا انیسو پینڈ کی جنگ میں ایک ائرپورٹ بنایا گیا تھا وہ وہ بھی ہے جو در اس گاؤں میں ہے تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو چلتے ہیں بلوگ کی طرف موسیقی 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 موسیقے موسیقی 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 جیسا کہ دوستو ہم آپ کو بندیال کے گاؤں کا وزٹ کروانے والے تھے اور ہم جو کہ بندیال پہنچ چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ ریلوے سٹیشن ہے جو کہ بندیال کا ریلوے سٹیشن ہے اور ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں اور آگے ہم آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے یہ جو سٹیشن ہے یہ انگریز کے بنائیوں کا دور کا ہے تو اب ہم آگے چلیں گے ویلوگ میں آپ کو دکھائیں گے گاؤں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے گاؤں میں تو آپ چلتے ہیں گاؤں کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت جس چیو جسٹس جو کہ پاکستان کہا لیا یا سفینل کوٹ کے جسٹس ہیں ان کے گاؤں پہنچ چکے ہیں آپیں ہر درخت سے آخر ہیں یہ امروت کا درخت ہے یہاں ترد Vinay Malt's War مالٹے ابھی چونکہ گرمی ہیں تو ان کا سیزن نہیں ہے مالٹے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں اور ابھی تک یہ صحیح پک نہیں ہے کیونکہ ان کا سیزن ابھی نہیں آیا تو جب اس سیزن آیا گا تو یہ آ جائیں گے دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بندیال شہر کا وزر کروا رہے تھے جو کہ مشہور پاکستان کی ہستیاں ایک ملک فروق بندیال ٹرانسپورٹر اور دوسرا چیف جسد صاحب عمر عطا بندیال کا یہ گاؤں ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاؤں ہیں یہاں پر بہت سے باغات ہیں مالٹے کے امرود کے جہاں سے مالٹہ پوری پاکستان میں یہاں سے بھیجا جاتا ہے تو یہ دوستو ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ملک فروق بندیال کی بیٹھک ہے وہ کیونکہ اکثر ٹرانسپورٹر سلسلے میں ٹرانسپورٹر سلسلے میں وہ لہور ہوتے ہیں تو جب وہ یہاں پر گاؤں کا وزر کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی بیٹھک ہوتی ہے بہت ہی نیک اور اچھے انسان ہیں غریب لوگوں کی بہت ہلپ کرتے ہیں اور بہت خوش اخلاق انسان ہیں تو یہاں ہم ان کی بیٹھکے باہر کھڑے ہیں دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بندیال شہر کا وزر کروا رہے تھے تو یہ بندیال شہر کے مشہور ہستی ملک خالق داد بندیال مرہوم جو کہ بہت ہی نیک انسان تھے یہ انہوں نے مسجد بنوائی تھی یہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے تقریباً اس کو پچاس یا ساٹھ سال ہو چکے ہیں بننے ہوئے پچاس ساٹھ یا ستر سال ہو چکے ہیں تقریباً یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے اس کا محراب دیکھیں کتنا پیارا کام ہوا ہے محراب پہ یہ دیکھیں بہت پیارا کام ہوا ہے محراب پہ اور چھت دیکھیں آپ کتنی پیاری مینہ کاری ہوئی ہے چھت پہ ایک دلچسپ بات بتاتا چلیں کہ یہاں پہ ایک بزرگ تھے اللہ والے جو بہت ہی نیک انسان تھے بہت ہی ہر وقت ان کو اپنی عبادت سے لگاؤ تھا اپنی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت وہ عبادت کرتے رہتے تھے اور ان کو کسی دنیاوی چیز کی فکر نہیں تھی وہ کھاتے بھی تھے تو صرف اس لیے کہ میں زندہ رہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں برائے نام کھاتے تھے برائے نام پیتے تھے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں تو ان کا نام ابراہیم تھا اور یہ آپ جگہ دیکھ لیں یہ جگہ جو ہے یہ ان کے بیٹھنے سے گھست چکی ہے یہ بلکل جو انا آپ دیکھ لیں یہ ہر وقت اس جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے ایک یہ جگہ اور ایک وہ یہاں پر بیٹھتے تھے یہاں پر آپ کو پیلے پیلے جو پتل کے نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ یہ جو نشان ہیں یہ ان کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے یہ صاف ہو چکے ہیں تو یہاں وہ بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے ہر وقت ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا تو بہت نیک انسان تھے خوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے تو دوستو یہ تھی ملک خالق داد مرہوم صاحب کی مسجد وہ خود بھی بہت نیک انسان تھے تو چلے چلتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے جو سان انیس سو پینٹسٹھ میں پینٹسٹھ کی جنگ میں امرجنسی جہازوں کی امرجنسی لینڈنگ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ائرپورٹ ہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہت بڑا ائرپورٹ ہے آپ دیکھیں وہ پیچھے دور تک جہاں نظر جاتی ہے وہاں تک ہے یہ اور ادھر سے بھی اسی طرح ہے میں درمیان میں بالکل کھڑا ہوں ائرپورٹ کے اور ادھر سے بھی اتنا ہی ہے وہ دیکھیں کتنا دور جہاں تک نظر جاتی ہے یہ ائرپورٹ بنایا گیا تھا سان انیس سو پینٹسٹھ کی جنگ میں تاکہ جہازوں کی امرجنسی لینڈنگ کے لیے یہ بنایا گیا تھا تاکہ دشمن کی نظر سے دور رہے ہمارے جہاز وغیرہ موسیقی تو دوستو یہ تھا چیز جسرز عمرتہ بندیال کا گاؤں جو جس کا رزٹ ہم نے آج آپ کو کروایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو گاؤں کا جو ہم نے ویلوگ میں آپ کو مزا آیا ہوگا اگر ویڈیو کو آپ نے ویڈیو اچھی لگیا ہے یا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور یا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ تک پہنچ دی رہے اور انشاءاللہ بہول جائے نیکس ویلوگ میں آپ سے حاضر ہوں گے موسیقی